خبر چتیز گڑھ سے جہاں سکمہ میں پولس کو بڑی کامیابی ملی ہے پولس نے تین نقسلیوں کو گرفتار کیا ہے سکمہ کے پورو کونڈا ساولی کے جنگلوں میں پولس کا ایکشن ہوا ہے نقسلیوں سے بھاری ماترہ میں ویسپھوٹک برامت کیے گئے ہیں ویسپھوٹکوں میں کارڈیکس وائر، نون الیکٹرک ڈیٹونیٹر، جیلٹن کی روڈز شامل ہیں تو ایک بڑی کامیابی نقسلوات کے خلاف یہاں پر ملی ہے نقسلیوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے پاس سے بھاری ماترہ میں ویسپھوٹک برامت کیے گئے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ یہ آج لگاتار دوسرا دن ہے جب نقسلیوں کے خلاف بڑی کامیابی سرکشابلوں کو ملی ہے کل بھی 36 گڑھ کے ہی نارائنپور علاقے میں نقسلیوں کے ساتھ مٹھ پھیڑ ہوئی تھی جس میں کئی نقسلی دھیر کر دیے گئے تھے اور آج تین نقسلیوں کو گرفتار کیا گیا ہے ہتھیار اور ویسپھوٹکوں کے ساتھ نقسلیوں کے خلاف لگاتار جو انٹی نقسل آپریشن چل رہا ہے اس میں سرکشابلوں کو لگاتار کامیابی مل رہی ہے آج کی جو خور ہے یہ ہے کہ سکمہ کے کونڈا سانگلی جو علاقہ ہے جنگ مطلب بہت ڈینس فوریسٹ ہے اس علاقے سے سرکشابلوں نے تین ماہووادیوں کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے بڑی ماترہ میں ایمیونیشن بھی جبت کیا گیا ہے تو اگر بیٹے دینوں دیکھیں تو لگاتار سرکشابلوں کا جو انٹی نقسل آپریشن چل رہا ہے اس میں لگاتار سرکشابلوں کو کامیابی مل رہی ہے کل ہی بات کریں تو نارائنپور چھتر میں جو ابوج مال کا علاقہ ہے تو ابوج مال کا وہ علاقہ جہاں پہ لوگ ریونو لینڈ ریکارڈ نہیں تھا اس جگہ پہ نقسل برو دھی ابھیان لگاتار چل رہا ہے تو یہ بیجاپور ہے سکمہ ہے اور نارائنپور ان علاقوں میں کل بھی آٹھ ماؤوادی مارے گئے تھے اور ان کے سو برامت کر لیے گئے حالانکہ ان کے سناکتی کی جا رہی ہے اور آج پھر تین ماؤوادیوں کے گرفتاری تو نشط طور سے کہیں نہ کہیں سرکشابلوں کو لگاتار کامیابی مل رہی ہے اور ماؤوادی لگاتار پیچھے کے طرف ڈھکے لے جا رہے ہیں ان کا جو چھتر ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے ابھی تک جو ہے ابو جماڑ کے علاقے کو ہی ان کی ایک راجدھانی کے طور پر دیکھا جاتا تھا جہاں پر انٹین اکسل آپریشن کم ہی چلتا تھا لیکن اب لگاتار انٹین اکسل آپریشن چل رہا ہے جس میں کامیابی مل رہے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے جیسا کہ کینڈرے گرہ منتری نے کہا تھا کہ آنے والے کچھ سمیہ میں 36 گڑ سے نکسلواد ختم ہو جائے گا تو جو آپریشن چل رہے ہیں اس کی گتی سے دیکھ کر اس کی انٹینسٹی کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ ماہو بادی کہیں نہ کہیں پچھڑتے جنزار آ رہے ہیں اور سرکشہ بلوں کو ایک کامیابی مل رہی ہے اور ان کا چھتر جو ہے وہ قریب 70% گھٹ چکا ہے اور ابو جماڑ کے کچھ علاقوں میں ہی ابھی ماہو بادیوں کا مومنٹ ہے اور سرکشہ بل لگاتار ان کو چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں